اسلام علیکم میوٹیو فیملی تو کیا حال چالیں امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلیے جی ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر اجگر کی کمیونٹی آئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بھائی پہ عربی پہ کیس ہو گیا ہے تو اجگر تو آئے گا میدار میں کیونکہ اس کے اپنے سپورٹروں نے اتنا زیادہ اس کو للکا رہا ہے اتنے گندے گندے کمنٹس کیے آج ان کی لائیووں میں ایک بوال مچا ہوا تھا کیونکہ عربی کے دونوں چینل اور اس کا موبائل سرنڈر ہو چکا ہے ایف آئی اے میں تو اس وجہ سے جو ہے اس کے جو سپورٹر تھے بہت سائی سپورٹر کے خلاف بات کر رہے تھے لیکن یہ لوگ سنبھال نہیں پا رہے تھے کہ ان کے آپس میں ہی نیچے جو تھی کافی ان کی حلچل مچھی ہوئی تھی کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ظاہر سے بات ہے یہاں پہ تین مرد چلے گئے ہیں اسی چکر کے اندر ایک کے بھی دو چینل گئے ہیں ایک جو ہے وہ دوسرے کیس پہ اندر چلا گیا چار پانچ مہینے کے لیے اور اب باری ہائی ہے عربی کی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کے چینل سرنڈر ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کو اس کی آمدری بند ہو جاتی اس کا گھر اسی چینل سے چلتا ہے کیونکہ یہ چیز ان کو پہلے سوچنی چاہیے نا کہ ہم لوگ وائٹی پہ آکے یہ گند کیوں بچاتے تو ہیٹرز کی لائموں میں تو ان چیزوں کے پر حتہ ہی بوال مچا ہوا تھا کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا بھائی ان کو دیکھتے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن آج ان کے سپورٹرز کافی سارے جو نیچے کمنٹ سیکشن میں تھے کافی زیادہ تنقیت کا نشانہ منایا گیا ہے صدوہ کو کہ بھائی باہر نکلو اور سپورٹ کے لیے بولو کیونکہ سب نے تمہارے برے ٹائم پہ تمہارے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو چلیے جی یہاں پر میں آپ لوگوں کو اجگر کی کمیونٹی پڑھ کے سنا دیتی ہوں کیوں اجگر کمیونٹی اس نے لگائی ہے بہت زیادہ تنقیت کرنے کے بعد ان کی فائنلی ایک کمیونٹی آئی اس پہ بھی کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا خالی یہ لکھا تھا اسلام علیکم میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں ہم کسی سے ڈڑنے والے نہیں ہیں اچھا جی مطلب یہاں پر ابھی بھی اکڑ چل رہی ہے ان کی اکڑ برابر سے چل رہی ہے تو شروع دن سے ہم یہی بولتے آ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ لوگوں کا ایشیو تھا پرابلم تھا آپ لوگوں کو پہلے دن ہی عدالت کے دروازے کھٹ کھٹ آرے چاہیے تھے شروع سے ہی ستارہ سپورٹرز جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یہی بات کر رہے تھے سب یہی بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آرہ چاہیے آپ لوگوں کو وہاں پر جا کے اپنی بات رکھنے چاہیے وائٹی پہ کوئی انصاف نہیں ملتا جو کہ آج تک کسی کو نہیں مل پایا ان لوگوں نے اپنے پہر پہ خود ہی کلاری باری ہے جو جو بھی سندما کے سپورٹ پہ آیا وہ ایک ایک ویکٹ اس کی گرتی چلی گئی کبھی اس کے سپورٹر اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں کبھی بہت سارے سپورٹر اس سائٹ سے اس سائٹ پہ آیا میں اپریشیٹ کرتی ان لوگوں کو بھی جو اس سائٹ پہ آیا میں پرانے لوگوں کی بات کر رہی جو پرانے لوگ آکے اس سائٹ پہ مطلب بیٹھ چکے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کیوں چھوڑا کچھ تو وجہ ہوگی نا کچھ تو ہوگا نا صدمہ کے اندر کوئی نا کوئی فالٹ ان لوگوں نے دیکھا ہوگا نا ان لوگوں کا احساس ہوگی کہ ہاں یار ہم لوگ غلط کا ساتھ دے رہے تو ایک بندہ صحیح بول سکتے کہ ایک بندے سے غلطی ہو سکتی دوسرے سے نہیں ہو سکتی لیکن اتنے سارے مطلب سیکڑوں لوگ اس طرف سے اس طرف آئے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے ستارہ سپورٹرز کی تو بہت پہلے ستارہ کی بہت پہلے ہی جیت ہو چکی تھی بہت پہلے جیت ہو چکی تھی لیکن یہاں پر یہ سلسلہ یہ لوگ روکنے والے نہیں ہے تو یہاں پر یہ سلسلہ یہ لوگ روکنے والے نہیں ہے اسی لئے لوگ دن بگن نیو سپورٹر آتے گئے اور ان لوگوں نے گالی گلوچ کی جو تین چینل ہے جو بہت زیادہ گالی گلوچ کرتے ہیں جو میں پہلے سے ہی دوسری ریکشن میں بھی بولا جو ہے یوکے سے ہے جرونی سے ہے اور انڈیا سے ہے جو بہت زیادہ گند بکتے ہیں ستارہ کے اوپر اور انہی تین چینل سے مین استعمال ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ بھئی یہ لوگ بڑے مطلب خطے میں آ جاتے ہیں چوڑے میں آ جاتے ہیں کہ ہم پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہم پہ کچھ نہیں ہو سکتا جب کہ یہ خود بھی ڈرڈڑ کے بولتے ہیں ان کو تو اللہ ہی پوچھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بس میں تو یہی دعا کر سکتی ہوں اچھا جی یہاں پہ آج میں آپ لوگوں کو ایک دو کمیٹس جو ہیں وہ میں پڑھ کے سناؤں گے جو اس کے لوگوں نے نیچے تنقید کا نشانہ بلایا صدمہ کو اچھا ایک بندی نے کمیٹ کیا کہ شبوت تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے یعنی پانچ پنٹ کے لیے بھی وہ باہر کیوں رہی آتی اب آپ خود ہی دیکھ لو اس کے اپنے ہی سپورٹر سے ایک نہیں تھے وہاں پہ ایسے سیکڑوں لوگ تھے جو یہی ساری باتیں کر رہے تھے کچھ لوگ لڑ رہے تھے کچھ لوگ کیا کر رہے تھے دوسرا یہاں پر یہ لوگ خود بول رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اجگر کو باہر آنا چاہیے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اجگر کو باہر آنا چاہیے اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور بلکل لائیو میں آنے سے اب کچھ نہیں ہو رہے والا تم لائیو میں آو گے مطلب اپنا بیڑا غر کرو گے اوروں کا بھی بیڑا غر کرو گے تو بیٹر یہی ہے کہ پاکستان جاؤ اور تم پر جو کیس ہوا ہے اب اس کے اوپر لڑو جا کے ہماری تو دلی خواہش ہے کہ تم پاکستان جاؤ اب تمہارے پر بھی اسی طریقے سے کیس چھکوائے جائے کیونکہ تم نے عربی کے چینل پر تم نے آنکے بھوگا ہے تو کیس تو تم پر بھی بنتا ہے چینل تو تمہاری بیوی کے بھی سرنڈر ہوں گے تم لوگوں کے بھی سرنڈر ہوں گے تم لوگ جو گھٹیا پنتی کرتے ہو لوگوں کی چینلز پر جا جا کے اور اپنی بیوی کا چینل تم لوگ سیف کرتے ہو تو ابھی تم لوگ کو دیکھو تم لوگ کے ساتھ اور کیا کیا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بنتی نے یہ بھی کمنٹ کیا تھا وہ میں آج ہم لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ کہاں چلا گیا اچھا جی ایک نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ سدمہ کو چاہیے کہ کسی کی مدد کرے جو مشکل میں ہو پہلے سلمہ تھی اگر آج کوئی اور ہے سدمہ کو بھی چاہیے کہ وہ آئے اور ان کی ہر ممکن مدد کرے سمجھ آئیے آپ لوگوں کو یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو کمنٹ کر رہے تھے جو بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ اس کو اب آ کر ہمارے لیے بھی بولنا چاہیے یہ باہر کیوں نہیں آتی ہے کیونکہ اس نے واقعی کسی کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا ہے وہ کبھی بھی اپنے سپورٹروں کو اپریشیٹ نہیں کرتی وہ جب بھی آتی ہے مطلب پرانے لوگوں کی بات کریں ان کو انہوں نے ڈس اون کر دیا تھا لیکن یہ جو باب میں جو پلٹی بازی انہوں نے بیٹھی جو جرمنی والی تھی اس کو انہوں نے اون کیا تھا گالیوں کی وجہ سے کیونکہ اس نے خود بولا تھا کہ مجھے اون کرو یہ لوگ ملے پر کیس نہیں کر سکتے یہ اندر سے مجھے یہ بات پتا چلی کہ اس نے جان موز کے اپنے آپ کو اس کے موز سے پرموڈ بھی کروایا تاکہ وہ اس کو پرموڈ بھی کرے اور اس کے لئے وہ گرد بیٹھ کے بولتی رہے اور وہ بلکل بولتی ہے اور آپ لوگ ایک بات میں بتا دوں یہ جو لولیڈا ہے یہ بلکل بھی ستارہ ہیٹر نہیں ہے یہ صرف چینل چلانے کے لئے اس نے اپنے آپ کو اون کروایا سنبہ سے کیونکہ اس نے وہ چیٹ آپ لوگ بد بھولو جس میں اس نے صاف صاف بولا تھا کہ مجھے کیا پرابلم مجھے ستارہ سے کیا پرابلم مجھے تو کبھی اس سے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی مجھے تو اس سے کبھی یہ ہی نہیں تھا تو جب اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھا بیکسٹیج یہ لوگوں کے ساتھ ڈیلز کر لیتی ہے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ تم نے میرے پر بات نہیں کرنی میں نے تم پر بات نہیں کرنی تو اس طریقے سے جو ہے یہاں پر بھی یہی کچھ ہوا ہے اس کی ڈیل ہوئی ہے سنبہ کے ساتھ جو وہ آ کر اس کو اور کر کے گئی یہ بھی ایک چالتی اور کچھ بھی نہیں تھا یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اسی وجہ سے تاکہ یہ جو ہے اس کے پر یہ بولتی کہ میرے پر کیس دی ہوگا انشاءالہ ایک دن ہوگا ضرور ہوگا کیونکہ یہ بھی پاکستان سے اور وہ لوگ بھی پاکستان سے تو اس طرح سے اس کی پکڑ لازمی ہوگی تو یہاں پر جو ہے ان عورتوں کی وجہ سے تین مرد جو ہے وہ ملکل فائنلی وہ چینل بھی سرنڈر ہوگا مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ آگے اور کیا کیا ہوگا اتنا برا لوگوں کے ساتھ ہو رہے اس کے بعد بھی یہ لوگ آکے سیدھا چوڑا کر کے اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کے اتنا زور زور سے چلاتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا جاتھ ہوتے ہو یار تم لوگ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے ایک ایک ہزار ڈیرڈ ہزار چینل والی لے کے بیٹھ گئے یہ بھونکنا شروع بھونکنا شروع ایک ہزار ایک ہزار چینل والی عورتوں نے مل کر جو ہے جو ظاہر سے بات ہے ڈاک کے تیس ہزار سبسکرائبر تھے اور اس کے جو تھے تیس ہزار سبسکرائبر چوبیس پہ آگئے اس کا چینل سرنڈر کرا دیا پھر جو اس کی بیوی کا چینل تھا جس پہ چھ سات ہزار تھے شاید وہ بھی سرنڈر ہو گیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی اور ہانزی یہ جو عربی صاحب ہیں ان کے بھی دس گیارہ ہزار ہیں وہ بھی سرنڈر ہو گیا بطلب یار یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں یہ گندگی یہ لوگ کبھی ختم نہیں کریں گے یہ کل کو تین چلی جائیں گی تین اور آ جائیں گی اس طرح سے کرتے کرتے یہ ماجرہ اسی طرح کیسے چلتا رہے گا تو فائللی اس کا جو مین جو پرپس ہے جو ہے کیس جب تک کیس نہیں ہوگی نا مطلب کیس تو الحمدلہ ہو رہے لیکن میری دلی خواہش ہے کہ بھائی ناغن پہ اور جو چارخ ہے اس کے اوپر بھی کیس ہو میرا مین جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر بھی کیس ہو کیونکہ یار گندگی کی شروعات انہی دونوں نے کی تھی اگر ہمیں یاد ہو تو ہم ان دونوں کو کیسے بھول سکتے ہیں اس لڑائی کے جو دو مین مہرے تھے وہ یہی دو تھے اور انشاءاللہ جہاں پہ عربی پہ کیس ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ناغن اور چارخ پہ بھی کیس ہو کیونکہ ان لوگوں نے آ کر یہ والی بکواس کری تھی کہ بھائی بائیک پہ لے کر جاتا تھا لے کر آتا تھا پھر بعد میں اس بات کو ڈسون کر دیا تھا کہ نہیں وہ میں نے ایسے نہیں بولا تھا ایسے بولا تھا تو مین جو مین کلپرٹ ہے جو مین گناہ گھار ہے وہ یہی دونوں ہیں وہ یہی دونوں ہیں ان دونوں کو پکڑا جائے جو مین گناہ گھار ہیں وہ ہیں یہ دونوں اور ان دونوں کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے ان کو بھی پتا چلے ان کے بھی چینل سرنڈر ہونا ان کو بھی پتا چلے کہ کسی کو ڈی فیم کرنا کسی کو حریص کرنا اور ایک ایک ستارہ سپورٹر کو اس کے حزبن ناغن کے حزبن نے حریص کیا ہے حریص کیا ہے اس نے کتنے مہینے تک ہر بندی کو پکڑ پکڑ کے اس نے اس کے اوپر گندی گندی ویڈیوز بنائی ہے تو میری تو دلی خواہش ہے کہ ان دونوں پہ بھی کیس ہو چارخ پہ اور ناغن پہ تو مجھے بہت سارے کامنٹس بھی آتے ہیں کہ ان دونوں کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کو ریس کرنا چاہیے لیکن پتہ ہے پرابلم کیا ہے یہ وہ دونوں خاموش ہو گئے پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے اور اس بات کو تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ دو مہینے شاید ہو گئے وہ خاموش ہو گئے وہ نہیں بور رہے اس کی وجہ سے شاید لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ چلو یار ہلکا ہاتھ رکھو تو یار ویسے سارہ سپورٹرز کا دل بڑا سوفٹ ہے میں بھی ایسی ہوں کہ بھائی اگر کوئی مجھے نہیں چھیڑتا تو میں نہیں چھیڑتی لیکن اگر کوئی بار بار مجھے پکارتا ہے میرے ملک کا نام بگاڑتا ہے اور اسی طریقے سے جیسے ٹٹی کو آپ لوگ دیکھو آج میں اس کو اتنا گندہ ایکسپوس کے یاد رکھیں گی پہلے کل چھی خریدی اپنی لائیوے لگا کے بکواس کری تھی کہ میرے کو فون کروایا میرے چھوٹے بچے کو حرائس کروایا اس طرح کر کے وہ چھکے باری تھی جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کسی نے کوئی حرائس نہیں کر رہا اس کو لیگل کال گئی ہے پولیس ٹیشن سے کال گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کی کال آئے گی کال آئے گی اور پھر ان لوگوں نے اپنی ہی ایک بندی مجھے سریتہ سے جو ہی کی یہی پہ یوٹیوب پہ ان کا کوئی چینل ہے کوئی بڑی خوسٹ یہ عورت ہے اس عورت سے فون کروایا اور پھر وہ فون زہر سی بات ہے وہ انہوں نے ریکارڈ کر لی اور ریکارڈ کرتے وقت اس کو بولا بھی تھا کہ ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ لیگل پروسس ہے اور یہ چیز ریکارڈ بلکل کرنی بندی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے کہا چلو کوئی نہیں یہ والی کال میں نہیں چلا ہوگی جانے دو یہ بہت زیادہ گھنڈی ایکسپوز ہو جائے گی اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا اس نے جو بھی کیا ہے میری لائف پڑھی بھی ہے دوسرے چینل پہ میں نے لائف کری ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ اس لائف کا لیک پڑھا ہوئے آپ لوگ فورا جا کے وہ لائف دیکھوں وہاں پہ میں نے اس کو بہت گھنڈا ایکسپوز کیا ہے میں نے وہ کال ریکارڈنگ بھی چلائی ہے جہاں پر وہ میڈم کی کال گئی تھی اور اس کو کیسے خاموش کر رہا ہے اس نے خود ہی بولا ہے وہ گئی تھی اس کی کرنے کے لیے کہ آپ لوگ ٹٹی کو کیوں حراز کر رہے اس کا نام لے کے میں یہاں نام ہی لے رہی ٹٹی کو حراز کیوں کر رہے جب اس نے اس کے اوپر چلایا اس کے اوپر بات کی ظاہر سی بات ہے لیگل طریقے سے بات کر رہی تھی وہ ایک آفیسر تھی اور اس کے بعد اس نے بولا کہ نہیں میں تو اس ٹٹی کی بات ہی نہیں کر رہی اس نے بولا آپ فس جاؤ گے آپ بھی فس جاؤ گے تو آپ کا بھی کام ہو جائے گا تو اس نے بولا نہیں نہیں وہ تو جو ہے میں تو اس ٹٹی کی بات ہی نہیں کر رہی تھی میں تو کسی دوسری ٹٹین کی بات کری تی مطمuc وہ پراہ نام لے کے کہہ رہی تھی کہ میں اس کی بات تو نہیں کر رہی تھی وہ کوئی اور ہوا ہے مطمuc اس کے نام کے بہت ساری لوگ ہیں تو میں اس کی بات کرتی اب آپ خود ہی بتاؤ پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ میرا نمبر ہیں کل تو چیخیں بانی تھی کہ وہ میرا نمبر ہے اس کے بعد اس نے بولا کہ کہتی میرا نمبر ہے میرے بچے کو ہرای ایس کیا مجھے کو کال آئی ہاں تو کال کری ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کال کری ہے کوئی لیگل ویسے کال کی ہے کوئی اللیگل تو کی نہیں ہے تو اس بندی نے اس کی کال ریکارڈ کر لی اور اس نے مجھے سینڈ کر دی تو ہم لوگ کل بھی سوچا تھا کہ لائیو میں یہ کال ریکارڈنگ لیگ کروں لیکن میں نے پھر کہا چلو یار جانے دو ابھی تھوڑا سا ہولہ ہاتھ رکھتے میں نے اس بندی کو بولا جانے دو تھوڑا سا سبر کر لو ہو سکتا ہے اس کو اکل آجائے لیکن نہیں بھائی اکل کہاں سے آنی ہے اس فٹیچر عورت کو اکل آنی نہیں ہے اکل جب نہیں آتی نا کسی کو تو پھر یہ کام کرنا بڑتے ہیں پھر زور زور سے چلائے لگی کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ کہہ حالہ کہ کسی نے بھی بچے کو حراث نہیں کیا اور ابھی جب میں نے اس کو پورا ایکسپوس کر دیا دوسرے چینل پر پورا اس کا فوٹو دکھا دیا اس کا سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ نمبر ہی میرے نہیں ہے کل تو تم چیخ رہی تھی کہ میرے پاس کال آئی ہے اور اگر نمبر تیرہ نہیں ہے تو پھر تم نے مالکن ہے وہ جو میڈم بڈی سریتا ہے اس کو تو نے پھر نمبر دے کر میری بندی کو کال کیوں کیا تو مطلب نمبر تیرہ ہی ہے نا تو اس عمال کر رہی ہے دیکھیں جی یہ جو ہے سارا یہاں پہ یہ گول گول گماتی ہے گول گل گمہ گمہ کہ پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے آپ لوگ جا کے دیکھئے پوری کہاری ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا شورٹ شورٹ فارمیں بتا دیے کہ یہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی آپ پوری لائف وہاں پہ پڑھیں اب ضرور جا کے دیکھیں گا بڑی مزے کی لائف کی ہے میں نے بڑی دھواکے دار لائف کی ہے گھڑے کی میں نے لائف کر رہی اور اکیلے کی ایسی بینڈ بجائی ہے یہ یاد رکھیں گی گھٹیا عورت گھٹیا نسل کی عورتیں یہ ساری کی ساری عورتیں وہی والی بات واقعی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ایک عورت چار مردوں کو لے کے جائے گی دوزخ میں تو یہاں پہ ایک عورت چار مردوں کو نہیں اب مجھے ایسا لگ رہا یہ عورتیں مطلب اتنی جہنمی عورتیں ہیں نا اتنی جہنمی عورتیں ہیں نا کہ یہ چار مردوں کو نہیں یہ مجھے لگتا ہے پورے وائٹی کو لے کے جائے گی کیونکہ یہ کہ بھائی ہزبینڈ سسر اور بیٹا یہ تو ان کے جائیں گے جائیں گے ساتھ میں جو وائٹی میں جو اور چار چار مرد گھوم رہے تین چار وہ تین تینوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے یعنی یہ ایکسٹرا لے کے جا رہی ہے سوچ لو آپ لوگ چلے جی ویڈیو کو ایڈ کرتے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاویں یاد رکھیں گا تب تک لیے اللہ حافظ